مرکزی وفق کونسل کے ممبر جناب حنیف علی نے تاریخی شہر اجین کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے مختلف سماجی تنظیموں کے کارکنان سے ملاقات کی ساتھ ہی انہوں نے اجین کی شان حضرت مولانا مغیز الدین چشتی کی درگاہ پر بھی حاضری دی اس موقع پر بز میں صوفی نے ان کا استقبال دستار بندی سے کیا بز میں صوفی کے صدر اور مولانا موج کے سجادہ نشین محمد نور فلق اف بھیو بھائی نے جناب حنیف علی کا استقبال کیا اور ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جناب حنیف علی نے مولانا موج کی درگاہ پر چادر پیش کی اور ملک اور شہر کے لیے امن و آمان کی دعا کی اس موقع پر مشہور صوفی ملنگ بابا بھی موجود رہے ساتھ ہی وارڈ نمبر چودہ کے سابق کانسلر مصطفی رونک نے مرکزی وقف کانسل کے ممبر کا استقبال کیا پیشے این این نیوز نمائندے اشرف پتھان کی یہ ریپورٹ پہلے اس درگاہ اجین میں جارت کا شرف حاشل ہوا تھا پھر بھرسوں بعد شپرا ندی کے کنارے درگاہ حضرت مولانا مخیز الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر آنے کا موقع ملا یہاں کے سجاد نشین سے بھی ملاقات کا اشرف حاصل ہوا بہت خوش قسمتی کی بات ہے میرے لئے سنٹرل وف کانسل منیسٹی آب مینایٹی ایف ایس ورمیٹ آف انڈیا کا ایز ایو ممبر اہدہ سمالنے کے بعد ہندوستان کے کئی آستانوں پر جانے کا اشرف حاصل ہو رہا ہے اسی طرح میں جہاں تک سمجھتا ہوں آج سے خریب تیس سال پہلے میں اس درگاہ پر حاضری دے چکا ہوں اور تیس سال بعد پھر یہاں پر حاضری دینے کا موقع ملا بہت ہی یعنی ایک سکون خلبی سکون مجھے محسوس ہو رہا ہے یہاں پر آ کر یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری ایسی مجھے ملی ہے کہ کئی آستانوں پر زیارت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے میں یہاں پر اتنا ہی کہوں گا سجد نشین صاحب کا شکریہ آدھا کروں گا اور اتنا ہی کہوں گا کہ رب العزت کی طرف سے مجھے یہ موقع ملا ہے اس کے لئے لاک لاک سپر ادا کرتا ہوں مجھے 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 مجھے